میرا شہر دانیال مجھے روز زیب کا جوس لاکر دیتا جسے پیک کر مجھے نیند آنے لگتی تھی اور میں آدھے کھنٹے بعد ہی سو جاتی تھی لیکن جب میں صبح اٹھتی تو میرا پورا وجود تھکن سے چور ہوتا مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ جوس پینے کے بعد مجھے نیند کیوں آنے لگتی ہے اور صبح بجائے ترو تازہ ہونے کے میں تھکن سے چور کیوں ہوتی ہوں میرا ذہن اب موف سا رہنے لگا تھا میں اتنی توجہ سے سکول میں پڑھا نہیں پا رہی تھی جس سے پہلے پڑھاتی تھی اور دوسری بات جو میرے لیے حیران کن تھی وہ یہ تھی کہ دانیال کی اب بھی وہی روٹین تھی جو بے روزگاری کے زمانے میں تھی وہ دن بھر گھر پر ہی ہوتا تھا کہیں نہیں جاتا تھا لیکن پہلے اپنی ضروریات کے لیے مجھ سے ادھار کا کہہ کر پیسے مانگتا رہتا تھا لیکن اب بقول دانیال کے کہ اسے جوب مل گئی ہے وہ مجھ سے پیسے نہیں مانگتا تھا بلکہ مجھے پیسے دیتا تھا جب میں پوچھتی کہ تم کام پر جاتے کب ہو تو کہتا جب تم سکول پڑھانے چاہتی ہو لیکن یہ کہتے ہوئے وہ مجھ سے نظریں چورانے لگتا تھا مجھے شک تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے اس لیے ایک بار میں سکول جانے کے لیے گھر سے باہر نکل گئی لیکن سکول نہیں گئی کافی دیر میں گھر سے کچھ فاصلے پر کھڑی رہی کہ وہ کب تیار ہو کر اپنی نوکری پر جاتا ہے لیکن مجھے کھڑے کھڑے دو گھنٹے گزر گئے وہ گھر سے باہر نہیں آیا جب میں واپس لوگ کھول کر گھر پہنچی تو وہ کمرے میں بڑے آرام سے سو رہا تھا مجھے اسے دیکھ کر یہ حیرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ نوکری پر نہیں گیا اور مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا اس کام میں تو ہمیشہ سے وہ مہر تھا مجھے جھوٹ بولتا ہی رہتا تھا مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ وہ مجھ سے پہلے کی طرح پیسے نہیں مانگتا تھا مجھ سے دانیال نے یہی کہا تھا کہ اسے نوکری مل گئی ہے اور وہ پیسے بھی لانے لگا تھا مجھے گھر کا خرچہ بھی دیتا تھا اور کبھی میرے لیے پکا ہوا کھانا بزار سے لے آتا کہ تم سکول سے پڑھا پڑھا کر تھکی بھی آتی ہو پھر گھر کے کاموں میں جد جاتی ہو اس لیے میں تمہارے لیے بزار سے کھانا لے آیا ہوں گھر بھی صاف ستھرا رکھتا تھا پہلے کی طرح گند نہیں پھلاتا تھا لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب وہ نوکری پر جاتا ہی نہیں ہے تو پیسے لاتا کہاں سے ہے مجھے یہ شک گزرا کہ کہیں وہ میرا زیور ہی نابیچ بیٹھا ہو لیکن جب میں نے لوکر کو کھول کر دیکھا تو میرا سارا زیور موجود تھا مجھے یہ حیرت تھی کہ وہ ایسا کیا کام کرتا ہے کہ کہیں جائے بینا اسے پیسے مل رہے ہیں ایک بار میں نے اسے کسی سے فون پر ایسی بات کرتے سن لیا کہ میرے ہوش ہی اڑ گئے میرا سر بری طرح سے گھوم کے رہ گیا تھا مجھے اپنی سماتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں سن رہی ہوں وہ سچ ہو سکتا ہے لیکن وہی سچ تھا میرا شوہر رات کو مجھے سیپ کا جوس پلا کر میرے ساتھ مجھے دانیال کے یکسر بدلے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں تھا پہلے جب میں سکول سے پڑھا کر گھر پہنچتی تو پورا گھر بکھرا پڑا ہوتا تھا دانیال اکسر ڈرائنگ روم میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ایک بار جب میں نے ایک تیکھی نگاہ اس شخص پر ڈالی جو میرے شوہر کے مرتبے پر تو فائز تھا لیکن شوہر کے فرائض سے بلکل ناواقف تھا میری والدہ کا سگاہ بھانچا تھا ایک نمبر کا نکمہ اور کامچوڑ جسے میری ماں نے میرے گلے ڈال دیا تھا اب بھی وہ مونگ کھلی کھا کھا کر چھلکے زمین پر پھینک رہا تھا مجھے جس قدر گندگی سے چڑھ تھی ہر چیز ترتیب سے رکھنے کی عادت تھی وہ اتنا ہی بے ترتیب سا شخص تھا اب بھی صوفے پر آڑے انداز سے بیٹھا ہوا تھا اور دونوں پاؤں سامنے شیشے کی ٹیبل پر رکھے گویا آدھے سے زیادہ لیٹا ہوا تھا میں نے کہا دانیال تم پورا دن گھر پر ہوتے ہو ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتی کہ گھر کی صفائی تم کرو لیکن کم از کم گھر کو گندہ تو مت کیا کرو میری بات سن کر اس نے بس ایک سرسری سی نظر میرے تپے ہوئے چہرے پر ڈال کر ہٹا لی میں تھکی ہاری گھر پہنچی تھی اور گھر کا یہ ہشر دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا تھا اور ہاتھ چھاڑتا وقت کھڑا ہو گیا اور شرٹ پر گری مونگ پھلی کے چھلکے چھاڑنے لگا پھر میرے پاس آ کر بولا مجھے پتا ہے تم مجھے کس بات کا احساس دلانے کی کوشش کر رہی ہو میں روز نوکری ڈھونے جاتا ہوں اب اگر مجھے نوکری نہیں مل رہی تو ضروری ہے کہ تم مجھے تانے دیتی رہا کرو آج کل تمہارا کھا رہا ہوں اس لیے تم مجھے اتنی باتیں سنا رہی ہو ایک بار میری نوکری لگنے دو تمہارے سارے پیسے لٹا دوں گا وہ مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا میں نے دل میں کہا پچھلے ایک سال سے تو ایک پائی تک واپس نہیں کی آگے کیا دو گے دانیال گھر سے باہر جا چکا تھا میں نے اپنا پر سائٹ پر رکھا اور کمرے کا ہولیا ٹھیک کرنے لگی ایش ٹری بلکل صاف تھا چائے کے کپ میں ایک گھونٹ چائے بچی ہوئی تھی جس کے اندر سگرٹ بجھے ہوئے پڑے تھے مونگ پھلی کی چھلکیں پورے سوفے پر بکھڑے ہوئے تھے سوفے کی کوشن زمین پر جا بجا گرے ہوئے تھے میں کمرے کا ہولیا درست کر کے کچن میں آئی تو کچن کی حالت بھی خراب تھی چائے کی کیتلی میں چائے پکانے کی یہ چکر میں پوری کیتلی چلائی گئی تھی سنگھ برطنوں سے بھرا پڑا تھا میں اپنا غصہ پی کر رہ گئی تھی سارے گھر کے کام کرنے کے بعد میں نے رات کا کھانا بھی بنا لیا میں شام تک فری ہو کر سکول کی کوپیاں چیک کر رہی تھی دانیال واپس آیا تھا اس کے ساتھ آج بھی اس کے آوارہ دوست موجود تھے جنہیں دیکھ کر مجھے چڑسی ہونے لگی تھی مجھے دانیال نے اندر جانے کا اشارہ کیا اور دوستوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر میرے پاس آ گیا کہنے لگا روٹیاں زیادہ پکا لینا میرے دوست کھانا کھا کر جائیں گے میں غصے سے پیجو تاب کھا کر رہ گئی تھی ایک تو خود نکمہ تھا اس پر دوستوں کو مفت ہوری کے لیے بلا لیتا تھا میں نے روٹیاں بنائیں اور دانیال کھانا اندر لے گیا یہ دانیال کا ہر دوسرے تیسرے دن کا معمول تھا وہ دوستوں کو لے کر گھر آ جاتا میرا سارا بجٹ آؤٹ ہو جاتا تھا میں دانیال کی ان عدات سے تانگا چکی تھی کئی بار میری دانیال سے اسی بات پر بحث ہو چکی تھی ہر بار وہ مجھے کہہ دیتا کہ تم مجھے گھر بیٹھ کر کھانے کے تانے دیتی ہو بس یہ بات کہہ کر وہ مجھے چپ کروا دیتا تھا لیکن اس بار میرے سبر کا پیمانہ ختم ہو گیا میں نے کہا اگر تم میں واقعی غیرت ہے تو جاؤ اور جا کر کما کر دکھاؤ مجھے میں پچھلے ایک سال سے ایسی باتیں سن سن کر تانگا چکی ہوں آخر کار میں بھی انسان تھی سکول کی تکا دینے والی ڈیوٹی دینے کے بعد گھر کے سارے کام مجھے کو کرنے پڑتے تھے وہ کہنے لگا ٹھیک ہے آج کے بعد میں تب ہی گھر آؤں گا جب میں کمانے لگوں گا یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل کر چلا گیا میں نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی میں بھی غصے میں تھی لیکن رات تک میرا سارا غصہ زائل ہو چکا تھا رات بارہ بجے کے بعد تو مجھے دانیال کی فکر ستانے لگی تھی وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا میں نے اس کے موبائل پر کال کی تو فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا میں نے اسے میسج کیا کہ گھر واپس آؤ لیکن اس نے اپنا فون آف کر دیا تھا رات کے دو بج گئے تھے اور میں حد درجہ پریشان تھی مجھے اکیلے گھر میں خوف محسوس ہو رہا تھا کبھی مجھے دانیال پر غصہ آنے لگتا تو کبھی یہ فکر ستانے لگتی کہ رات اس نے گزاری کہاں ہوگی اس کے مطلبی دوست اسے کبھی بھی اپنے گھر نہیں لے کر گئے ہوں گے رات بھر اس کا انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب میری آنکھ لگی تھی میں صبح اٹھ کر سکول چلی گئی لیکن میرا ذہن دانیال کی طرف ہی تھا اب مجھے خود پر غصہ آنے لگا تھا کہ مجھے اسے یہ سب کہنا ہی نہیں چاہیے تھا ایسا بھی کیا کہتا تھا مجھے بس میرے ساتھ دو وقت کی روٹی ہی لگا لیتا تھا کبھی کبھی دوستوں کو بلا کر کھانا کھلا دیتا تھا دانیال کی وہی باتیں جو مجھے غصے میں مبتلا کرتی تھی اب مجھے وہ اپنی ہی کم ذرفی لگ رہی تھی میں اکیلی نہیں رہ سکتی مجھے تنہائی سے خوف محسوس ہوتا تھا گھر گئی تو گھر صاف ستھرا تھا لیکن مجھے زہر لگ رہا تھا اکیلا خالی گھر مجھے کارٹ کھانے کو دوڑنے لگا تھا میں بے بسی سے رونے لگی تھی میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اپنا فون اٹھایا اور سوچ لیا کہ دانیال سے معافی مانگ لوں گی اسے کہوں گی کہ واپس آجائے میں اسے آج کے بعد کبھی تانے نہیں دوں گی مجھے یاد آنے لگا کہ دانیال جب دس سال کا تھا میرے خالو اور خالہ ایک حادثے میں جان کوا بیٹھے تھے اس کے بعد سے دانیال ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا وہ مجھ سے ایک سال چھوٹا تھا اس لیے میں نے کبھی اسے دیکھ کر یہ نہیں سوچا تھا میں کبھی اس کی دھولن بن جاؤں گی وہ بھی میرے بارے میں ایسی سوچ نہیں رکھتا تھا شروع سے ہی اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا مجھ سے وہ عمر میں سال بھر چھوٹا تھا لیکن مجھ سے دو جماعتیں پیچھے تھا مجھ سے پڑھتا تھا ایک نمبر کا ڈفر تھا بچپن سے میری اور اس کی کبھی ایک منٹ بھی نہیں بنتی تھی میں نے انگلیش میں ماسٹر کرنے کے بعد ایک نامور انگلیش میڈیم سکول میں ٹیچنگ کی نوکری کر لی میری تنخواہ بہت اچھی تھی دانیال نے رو پیٹ کر با مشکل بھی قوم ہی کیا تھا اور اس تعلیم پر بھی نوکری اسے ہائی فائی چاہیے تھی کئی بار وہ نوکری کو بس اس لیے چھوڑ کر آ جاتا کہ بوس اس پر روپ سے بات کیوں کرتا ہے جیب اس کی خالی تھی لیکن رہن سہن شہانہ تھا وہ بھی میرے ماں کے لارٹ پیار کا نتیجہ تھا مجھ سے زیادہ انہیں اپنے بھانجے سے پیار تھا جو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا اصل میرے پیرو سے زمین اس وقت نکلی جب میرے لیے ایک ڈاکٹر کا رشتہ آیا تھا میں تو اس رشتے کو لے کر بہت خوش تھی لیکن امی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میری بیٹی میرے بھانجے سے منصوب ہے یہ سن کر تو میں اچھنبے میں آ گئی تھی میں تو دانیال سے ایک سال بڑی تھی اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں نے امی سے صاف انکار کر دیا کہ میں مر جاؤں گی لیکن دانیال سے شادی نہیں کروں گی دانیال بھی باہر کھڑا سن رہا تھا لیکن بولا کچھ نہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا انکار میری ماں کو اتنی بڑی عذیت میں ڈال دے گا رات کو ہی امی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا دانیال ہی انہیں میرے ساتھ ہسپیٹل لے کر گیا تھا میرا رو رو کر برا حال تھا ڈاکٹر نے میری والدہ کو پریشان ہونے سے منع کیا تھا میں اب اپنی والدہ کا بہت خیال رکھنے لگی تھی جیسے ہی وہ کچھ بہتر ہوئیں تو مجھ سے کہنے لگیں دانیال سے نکاح کر لو میں نے امی سے کوئی اختلاف نہیں کیا تھا لیکن میں دل سے اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی تھی لیکن پھر بھی میں چپ چاپ نکاح کے لیے تیار ہو گئی تھی نکاح کے بعد جب میں کمرے میں بیٹھی تو اپنا زبط کھو بیٹھی تھی اپنی ماں کے سامنے تو میں نے ایک آنسو نہیں بہایا تھا لیکن دھولن بنی کمرے میں بیٹھے میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی جب دانیال کمرے میں داخل ہوا میں تب بھی رو رہی تھی اس نے مجھ پر بس ایک نظر ہی ڈالی تھی کہنے لگا اتنی تکلیف ہو رہی تھی تو شادی سے انکار کا حق تھا تمہیں کر دیتی میں نے منت نہیں کی تھی تمہاری کہ مجھ سے شادی کر لو مجھے بھی تم کچھ خاص پسند نہیں ہو لیکن کیا کروں خالہ کے ٹکڑوں پر جو پلا ہوں اس لیے انکار نہیں کر سکا میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو سنبھال کر بولی کہ تم غلط سمجھ رہے ہو میں امی کی بیماری کی وجہ سے رو رہی تھی جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے دل میں میرے لیے نفرت کا بیچ بوئے وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا پھر بولا تم سچ کہہ رہی ہو میں نے اسبات میں سر ہلایا تو وہ پرسکون سا ہو گیا تھا میرا حق مہر وہ مجھ سے ادھار کر چکا تھا کہنے لگا نوکری لگتے ہی دے دوں گا لیکن وہ وقت کبھی نہیں آیا تھا امی کی طبیعت دن بدن خراب ہی رہنے لگی تھی تین دن بعد وہ ہمیں چھوڑ گئی تھی یہ غم ہم دونوں کے لیے بہت بڑا تھا کیونکہ دانیال کو بھی پیار تھا میری ماں سے لیکن وقت ہمیں سنبھالنا سکھا ہی دیتا ہے شادی کے ایک سال کے عرصے میں اور تو کچھ نہیں بدلا تھا لیکن مجھے دانیال سے محبت ضرور ہو گئی تھی کئی بار ہماری لڑائی ہوئی تھی لیکن وہ یوں گھر چھوڑ کر کبھی نہیں گیا تھا چار دن گزر گئے تھے لیکن وہ واپس نہیں آیا تھا میرا رو رو کر برا حال تھا کہ جب ایک رات کو بارہ مجھے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی پہلے تو میں ڈر سی گئی تھی کہ کہیں کوئی چور نہ ہو میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کون ہے تو کہنے لگا دانیال ہوں زارہ دروازہ کھولو دانیال کا نام سن کر تو میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا اس کی بھی حالت مجھ سے جدا نہ تھی شیف بڑی ہوئی تھی بال بکھرے ہوئے تھے آنکھیں رت جگہ کی داستان سنا رہی تھی جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا میں اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی کہ وہ کہاں گیا تھا کیوں گیا تھا اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تھا چپ چاپ میرے شکوے سنتا رہا جب میرے دل کا کچھ بوجھ ہلکا ہوا تو میں نے اس سے معذرت کی میں نے کہا میں اسے کبھی کوئی تانہ نہیں دوں گی وہ کہنے لگا اسے نوکری مل گئی ہے یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا کیا سچ میں وہ نوکری حاصل کر کے ہی واپس لوٹا تھا کہنے لگا اسے نوکری مل گئی ہے اس لیے ہی واپس آیا ہے پھر اس نے اپنی جیب سے پہلی بار پیسے نکال کر میرے ہاتھ میں رکھے تھے میں حقا بکا کھڑی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی وہ میرے ہاتھ میں پیسے رکھ کر اندر کمرے میں چلا گیا اب وہ میرا ہر طرح سے بہت خیال رکھنے لگا تھا مجھے رات کو روز سیپ کا جوس پلاتا تھا جس سے مجھے گہری نیند آ جاتی تھی اسے کانو کان خبر نہیں ہوگی کہ رات کو اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے مجھے یہ سن کر حیرت سے ہوئی کہ دانیال ہس کر کہنے لگا ہاں ہاں میں اسے نشے کی دوا سیپ کی جوس میں ڈال کر پلا دیتا ہوں پھر اسے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے بس تم وقت پر پہنچانا ہمیشہ تم دیر کر دیتے ہو اگر بیچ میں میری بیوی کی آنکھ کھول گئی اور دوا کا نشہ ختم ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے یہ کہہ کر اس نے اپنا فون بند کیا تھا یہ سب سن کر میرے ہوش ارتے تھے میرا شوہر مجھے سیپ کی جوس میں نشہ دیتا تھا اپنے دوستوں کو بلا کر میرے ساتھ یہ سن کر تو میرا دل بیٹھنے لگا تھا دانیال ایسی گھٹیا حرکتیں کر کے پیسہ کمارہا تھا مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آرہا تھا کہ سارا بچپن ہمارا ساتھ گزرا تھا وہ کام چور تھا میں مانتی تھی مجھ سے پیسے مانگنے میں بھی آر نہیں محسوس کرتا تھا یہ بھی میں جانتی تھی لیکن وہ میرا شوہر تھا کزن تھا میرے ساتھ اس کا بہت سا وقت گزرا تھا وہ کیسے چند پیسوں کی خاطر مجھ سے ایسا کام لے سکتا تھا میں کمرے سے باہر کھڑی کسی پتھر کا مجسمہ ہو چکی تھی نہ میرا کوئی میکہ تھا نہ کوئی رشتے دار کہاں جاتی کس سے جا کر شکایت کرتی کچھ دیر بعد ہی دانیال کسی کام سے کمرے سے باہر نکلنے لگا تو مجھے یوں باہر کھڑے دیکھ کر اس کی رنگت اڑی تھی کہنے لگا تم یہاں کیا کر رہی ہو وہ مجھے دریافت کر رہا تھا لیکن میرے دماغ میں تو چکر سے چل رہے تھے میں سن ہی کہاں رہی تھی بس خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا کہنے لگا زارہ تم ٹھیک تو ہو میں نے تب بھی کوئی جواب نہیں دیا مجھے لگا جہاں میں کھڑی ہوں وہ ساری جگہ گھومنے لگی ہے مجھے شدید چکر سے آنے لگے تھے میرا ذہن اس بات کو تسلیم کرنے سے کاثر تھا میں بھی ہوش ہو کر وہیں گر چکی تھی جب مجھے ہوش آئی تو میں ہسپیٹل کے بیٹ پر تھی میرے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی دانیال میرے پاس بیٹھا تھا میری کھولی آنکھیں دیکھ کر بڑی فکر مندی سے میرا ہاتھ تھامے میری طبیعت پوچھنے لگا کہنے لگا اب تم سکول نہیں پڑھاؤگی اتنی محنت کر کے تم نے اپنی صحت خراب کر لی ہے بس اب کچھ بھی نہیں کماؤگی کماؤں گا تو میں کماؤں گا میں نے دل میں سوچا جیسے تم کماؤں رہے ہو تمہیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے میں سوچ چکی تھی اس کے ساتھ نہیں رہوں گی لیکن جو خبر مجھے اس نے سنائی میرے پیرو دلے سے زمین نکل گئی تھی کہنے لگا تم امید سے ہو اب تم کسی سکول میں کوئی جوپ نہیں کروگی بس اپنا خیال رکھوگی جو دھماکہ اس نے میرے سر پر پھوڑا تھا میرا ذہن کام کرنے سے کاسر ہوا تھا مجھے یاد نہیں آرہا تھا کہ وہ اس ایک ماہ میں کب میرے پاس آیا تھا مجھے تو سیب کا جوس پلا کر سلا دیتا تھا تو کیا میں ایک گناہ کو اپنے وجود میں لیے ہوئے تھی یہ سوچ میرے لیے ایک نئی عذیت تھی میں رونے لگی تھی میرا ضبط جواب دے گیا تھا میں نے کہا مجھے بچہ نہیں چاہیے میری بات پر وہ حیران ہوا تھا کہنے لگا زارہ کیا ہوا ہے تمہیں کیسی باتیں کر رہی ہو تم اس نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا لیکن میں نے اسے خود سے دور دھکیل دیا میں نے کہا مجھے نفرت ہے تم سے اور اس بچے سے بھی میری بات سن کر وہ پریشان ہوا تھا کہنے لگا کیسی باتیں کر رہی ہو تم شادی کے ایک سال بعد اللہ نے ہمیں یہ خوشی دکھائی ہے اور تم ناشکری کر رہی ہو میں نے اسے تاثف سے دیکھا کہ کیسا بغیرت شخص تھا ایک گناہ کو خوشی کہہ رہا تھا اس نے شاید غیرت بیچ کھائی تھی لیکن میرا ضمیر زندہ تھا میں بس روئے جا رہی تھی سوچ چکی تھی کہ دانیال کے ساتھ نہیں رہوں گی گھر جاتے ہی میں نے اسے کہا مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا مجھے تم سے گھن آنے لگی ہے اور نہ ہی یہ بچہ میں پیدا کروں گی میں اپنا ایبورشن کروالوں گی وہ اس پر غصے سے میرے پاس آیا تھا کہنے لگا کون سا پاغلپن کا دورہ پڑا ہے تمہیں خبردار جو میرے بچے کو تم نے کوئی بھی نقصان پہنچایا تو آج تک میں نے تمہاری ساری کڑوی کسیلی باتیں سنی ہیں تمہارے ہر غلط روئی کو خاموشی سے برداشت کیا ہے لیکن اگر تم نے اپنی فضول سی نوکری کی خاطر میرے بچے کو ختم کرنا چاہا تو میرا بہت برا روپ دیکھو گی وہ بڑے غزبناک لہچے سے مجھ سے بات کر رہا تھا پہلی بار وہ اتنے غصے میں تھا کیسا بغیرت شخص تھا کہ ایک گناہ کو میرے وجود کا حصہ بنانا چاہتا تھا پورا دن میں کمرے میں بیٹھی روتی رہی اور وہ کمرے سے باہر بیٹھا رہا رات کو میرے لئے پھر سے سیپ کا جوس بنا کر لے آیا کہنے لگا تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا یہ پی لو میں نے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے وہ گلاس پکڑ کر زور سے دیوار پر دے مارا میں نے کہا مجھے نہیں پینا کچھ بھی تم ایک گھٹیا انسان ہو کہنے لگا بکواس بند کرو اپنی میری نرمی کا نجائز فائدہ مت اٹھاؤ ورنہ ایک ایسا زوردار تھپڑ تمہارے موپر ماروں گا کہ ہوش ٹھکھانے آ جائیں گے تمہارے یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا میں رات بھر روتی رہی صبح میں نے اپنے بیک میں کپڑے ڈالے اور کمرے سے باہر نکل گئی وہ ڈرائنگ روم میں سو رہا تھا میں گھر سے نکل کر ہوسٹل میں آ کر رہنے لگی اپنے سکول کی جاب چھوڑ کر میں نے دوسرے سکول میں جاب کر لی بس کچھ نہیں کر پائی تو اپنا ابوارشن نہیں کروا پائی کیونکہ ڈاکٹر نے صاف انکار کر دیا تھا آپ کے شوہر جب خود آ کر اس بات کی ذمہ داری دیں گے تب ہی ہم یہ کریں گے ورنہ نہیں ہوسٹل میں میری دوستی اپنی روم میٹ سے ہو گئی چھے ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا میری روم میٹ کی شادی تھی وہ کہنے لگی میں اس کی شادی پر لازمی آؤں میں نے اسے لاکھ منع کیا لیکن اس نے مجھ سے وعدہ لے لیا میں اس کی شادی پر چلی گئی برات کے آتے ہی ڈھول کے ساتھ بھنگڑے شروع ہو چکے تھے کہ جب میری سامنے نظر اس پر پڑی وہ وہی تھا سو فیصد وہی تھا میرا فینسی لباس پہنے فل میک اپ کیے وہ ڈھول کی تھا پر ناچ رہا تھا اس کے ساتھ بہت سے خواجہ سیرا ناچ رہے تھے میں اسے حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی وہ یہاں شادی پر اس طرح سے کیوں ناچ رہا تھا تو اس نے اب یہ کام شروع کر دیا تھا اس سے پہلے کہ میں وہاں سے واپس جاتی اس کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی اس کا ناش وہیں ختم ہوا تھا کچھ دیر وہ مجھے بے یقینی سے دیکھتا رہا پھر لوگوں کا رش ہٹاتے ہوئے میرے پاس آنے لگا لیکن میں تیزی سے اپنے قدم آگے بڑھا کر اس ہال سے باہر نکل گئی میں تیزی سے چل رہی تھی وہ میرے پیچھے مجھے زارہ کہہ کر پکار رہا تھا سڑک اس وقت سنسان تھی مجھے بس ایک رکشے کا انتظار تھا لیکن میری تیز رفتاری شاید اس کے مقابلے میں کم تھی وہ چاند منٹ میں میرے پاس پہنچ گیا تھا مجھے بازو سے پکڑ کر روک کر کہنے لگا کہاں چلی گئی تھی تم میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں میرے ساتھ گھر چلو میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا میرے بار بار انکار کرنے پر بھی اس نے میرا بازو نہیں چھوڑا تھا ایک ٹیکسی روکی اور مجھے اس نے بٹھا کر خود بھی بیٹھ گیا میں پورے راستے روتی رہی تھی گھر پہنچ کر اس نے مجھ سے میرے چلے جانے کی وجہ مجھ سے پوچھی میں نے کہا تم مجھ سے گناہ کرواتے تھے مجھے سیپ کے جوس میں نشہ پلا کر تم اپنے دوستوں کو بلاتے تھے اور مجھ سے پیسے کماتے تھے میں نے خود تمہیں فون پر یہ سب کہتے سنا ہے نہ جانے میرے وجود میں کس کا گناہ پل رہا ہے میری بات پر وہ مجھے تاثف سے دیکھنے لگا کہنے لگا کیا ایسا سمجھتی ہو تم مجھے کہنے لگا میں تمہیں سیپ کے جوس میں نیند کی میڈیسن دیتا تھا لیکن اس لیے کہ تم رات بھر سوئی رہو اور میں تمہارے کپڑے پہن کر میک اپ کر کے خواجہ سیرہ بن کر لوگوں کی شادیوں میں ناش کر پیسہ کمات سکوں کیونکہ نوکڑی مجھے کوئی دھنکی نہیں مل رہی تھی اس لیے سوچا شاید چند گھنٹوں کی مشکت سے یہاں مجھے اچھے پیسے مل جاتے ہیں ہو جو نوکری مجھے مل رہی تھی اس میں میں گھر چلانے سے کاسر تھا اس لیے مجھے یہاں ایک رات میں چند گھنٹے ناش کر اتنے پیسے مل جاتے تھے جتنا میں مہینہ بھر محنت کر کے بھی نہیں کما سکتا تھا لیکن اگر تمہیں سچ بتا دیتا تو تم مجھے یہ کام کرنے ہی نہیں دیتی میں اتنا بھی بغیرت نہیں تھا کہ زارہ اپنے ہی گھر کی عزت کو اپنی بیوی کو اور اپنی محبت کو یوں رسوا کرتا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میرے بارے میں یہ بھی سوچ سکتی ہو میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہوا تھا میں نے کیسے سوچ لیا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کوئی گناہ بھی کر سکتا ہے کاش کہ یہ بات میں اس سے پہلے ہی پوچھ لیتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی کئی بار ہم اپنی زندگیاں صرف اس لیے برباد کر لیتے ہیں کہ ہم غلط فہمیوں کو دور کرنے کی بجائے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور پھر زندگی کی کسی مقام پر پشتاتے ہوئے نظر آتے ہیں